السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کا بابرکت مہینہ آیا چاہتا ہے اور ساتھ ہم برزخی معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں تو آئیے ان عامالِ صالحہ کو بھی دیکھتے ہیں کہ جن کے ذریعے برزخی مقامات کا تعین ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان معاملات کو بھی دیکھیں گے کہ جو برائی سے متعلق ہیں اور ان سے بھی برزخی مقامات کا تعین ہوتا ہے یاد رکھیں کہ شہداء کا ایک برزخی مقام ہے جس پر ہم پہلے بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں لیکن باقی بھی عامالِ صالحہ ہیں ان کا بھی الگ الگ مقام ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک میت کو برزخ میں دیکھا کہ فرشتِ عذاب جو ہے نا انہوں نے چاروں طرف سے اس کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے اور وحشت میں اسے ڈال رکھا ہے تو ایسے وقت میں اس کی نماز آتی ہے اور اسے ان کے ہاتھوں سے چھڑا کے لے جاتی ہے اسی طرح فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو برزخ میں دیکھا کہ اس کی زبان پیاس کی شدت سے باہر نکلی ہوئی ہے اور جس پانی کے قریب جاتا ہے اسے وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے تو ایسے موقع پر رمضان کے روزے آتے ہیں اور اسے سیراب کر جاتے ہیں اسے اتنا پانی پلاتے ہیں کہ اس کی پیاس بجھ جاتی ہے اسی طرح فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ برزخ میں انبیاء علیہ السلام کے حلقے ہیں اور ایک شخص کو دیکھا کہ جب وہ کسی حلقے میں جانا چاہتا ہے تو اسے دھکے دیے جاتے ہیں تو غسل جنابت کا عمل یعنی جب وہ جمبی ہوا تو اس نے جب غسل کیا تھا جب ناپاک تھا تو پاک ہونے کے لئے جو غسل کیا تھا تو وہ غسل آتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر اسے حضور کہتے ہیں کہ میرے حلقے میں میرے پہلو میں بٹھا دیا گیا اللہ اکبر اسی طرح فرمایا اس سے اندازہ کریں کہ پاک رہنے کی کتنی اہمیت ہے پھر فرمایا کہ میں نے برزخ میں دیکھا کہ ایک شخص کے چاروں طرف اور اوپر نیچے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ظلمت ہی ظلمت ہے اور اسے کوئی ایسی جگہ نہ ملتی کہ وہاں سے بھاگ نکلے جس سے وہ حیرت اور غم میں ہے کہ اچانک اس کا حج آتا ہے اور اس کا عمرہ آتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری امت میں سے ایک شخص کی آگ کی لپٹیں بڑھ رہی ہیں اور وہ ہاتھوں سے اپنے موہ کو بچانا چاہتا ہے مگر بچانا ہی پاتا کہ اس کے صدقات آتے ہیں اور اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن کے حائل ہو جاتے ہیں اسی طرح فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو برزخ میں دیکھا کہ وہ گھٹنوں کے بل ہے تانگیں رہ گئی ہیں اور وہ چل پھر نہیں سکتا ساتھ ہی اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب بھی حائل ہیں پردے بھی حائل ہیں کہ گھٹنوں کے بل سر کے بھی تو جائے کیسے تو اس کا اچھا اخلاق آتا ہے اور اسے بارگاہِ الہی میں یوں داخل کر دیتا ہے اچھا اسی طرح حدیث میں ہے کہ قبر میں دائیں طرف سے عذاب بڑھتا ہے تو نماز روکنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اسی طرح بائیں طرف سے لیفٹ سائٹ سے عذاب بڑھتا ہے تو روزے روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ تو ڈھال ہے نا روزہ ڈھال ہے اور حملوں کو روکتی ہے اچھا سر کی طرف سے عذاب بڑھتا ہے تو قرآن کی آیتیں جو دماغ میں محفوظ ہیں جو حافظے میں ہیں روکنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ قرآن جو ہے وہ فرمان سلطانی ہے اچھا اسی طرح پیروں کی طرف سے عذاب بڑھتا ہے تو زکاة اور صدقات روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ مالیات جو ہے وہ انسان کی ایسا ماملہ ہے کہ وہ اسے پیروں سے مدافعت کرتی ہے تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نیک آمال ایمان والوں کے نیک آمال کو انہیں قبر میں بھی عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنایا اور حشر میں بھی اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ پیٹ کا مرز اس میں جس چخص کا انتقال ہوتا ہے وہ شہادت جو ہے مرتبے کے اعتبار سے حکمی اعتبار سے شہادت کی موت مرتبہ ہے اس پر ہم بڑی تفصیل سے اور پہلے بات کر چکے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کی موت کن معاملات میں ہو تو وہ شہید حکمی کے زمرے میں آتا ہے اسی طرح اور مختلف معاملات ہیں اسی طرح برے عامال جو ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کہ عام مطن عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے اور اسی طرح فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی بات سے نہیں معمولی بہتیاتی سے کہ ایک ان میں چغلیاں کھایا کرتا تھا اور ایک ان میں پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اس سے اندازہ کریں کہ کون سے معاملات برزخ میں تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک ان میں آدمی آدمیوں کا گوشت کھایا کرتا تھا یعنی خیبت کیا کرتا تھا تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ بھی عذاب قبر اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فلا شخص نے تحارت لیے بغیر نماز پڑھ لی تھی تو اسے قبر میں ایک کوڑا مارا گیا جس کی ضرب سے اس کی قبر میں پانی اور تیل بہ پڑا اور قبر اس سے بھر گئی اور تھوڑی دیر میں اصلی حالت لوٹی تو پھر وہی کوڑا مارا گیا اور پھر وہی کیفیت ہو گئی اسی طرح تین بار ہوا تو معلوم ہوا کہ تحارت کو چھوڑنا اور نماز بے تحارت جو ہے پڑھنا یہ برزخ میں برے تھکانہ قائم کرتا ہے اور اسی طرح زانیوں اور زانیات یعنی زانی مرد اور زانی عورتیں زنا کرنے والے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کا تھکانہ ایک ایسا تنور ہوگا آپ تنور سمجھتے اس پر روٹیاں لگائی جاتی ہیں اسے بابزوک ہمارے ہاں تندور بھی کہتے تو جس کا مو اوپر سے ایسا تنگ اور چھوٹا ہوگا اور نیچے سے چوڑا اور فراخ ہوگا اور جب آگ بھڑک کر اوپر کو اٹھے گی تو اس کے ساتھ یہ سب زانی اور زانیاں یعنی یہ زانی مرد اور زانی عورتیں یہ بھی جو برہنہ اس آگ میں ننگے اس آگ میں ہوں گے اوپر کو اٹھتے چلے جائیں گے مگر تنور جو ہوگا اس کا اوپر کا دہانہ تنگ ہونے کی وجہ سے پھر نیچے کی طرف گر پڑھیں گے اور اس لیے بھی زنا جو ہے یہ ان کو اس طرح کا معاملہ جو ہے زانیوں کو پیش آئے گا اور اسی طرح وہ جو جببار لوگ متکبر لوگ ظالم لوگ اسی طرح آنکھ مارنے والے تمسخور شعار لوگ ان کے لیے بھی پھر مختلف عذابات ہیں عذاب ہیں جو انہیں قبر میں ہوں گے تو معنی کیا ہے کہ دنیا میں ان عمال کو دیکھ کر برزخ کے ٹھکانوں کی نویت پر استدلال کیا جا سکتا ہے کہ انسان کا جو یہاں عمل ہے پھر اس کو ایک نشان دہی ہو جاتی ہے کہ قبر میں کیا معاملہ ہو سکتا ہے اللہ یہ کہ وہ جو توبہ کر کے مر جائیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان پر رحم فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد